گرمیوں کا موسم شروع ہوا نہیں کہ گرگرام کی کھونی نہر نے اپنا موں کھولنا شروع کر دیا ہے گرگرام کے دھنکوٹ گاؤں کی نہر میں آج پھر ایک یوک کی نہر میں ڈوبنے کی وجہ سے موت ہو گئی نہر میں نہانے آیا یوک کاف سہیڑا کا رہنے والا تھا جس کی عمر تقریباً 29 سال تھی جو اپنے دوستوں کے ساتھ نہر میں نہانے آیا تھا جس کو اس بات کا اندیشہ تک نہیں تھا کہ جس نہر میں وہ نہانے آیا ہے گرگرام کی کھونی نہر کے نام سے مشہور ہے جس میں ہر سال نہ جانے کتنے بچے ڈوب کر مرتے ہیں اور نہ جانے کتنے بچوں کے شب لاپتہ ہو جاتے ہیں پچھلے ہفتے بھی اس نہر میں ایک گیاروی کلاس کا چھاتھ ڈوب کر مر گیا تھا اور اس کے بعد آج پھر موت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ ہم نے اس سے منا بھی کری تھی کہ بھائی موت دامت ماری ہے اس کے بطر گھنو گہ رہا ہے اس نے اس میں موت دامار دیا اور اس نے جو اس کی گھنڈ تھا وہ چھوڑا تو دیکھا بھی تھا لیکن اس نے جب وہ بچانے گا جب تھی دیکھا بھی نہ یہ پانی ہم نانتا ہی آئے تھے تو پھر تیار نہیں آتا اس نے تیار نہیں آئے یہ ہوگا بھائی ڈیڑھ 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 سکویر یاداو ایسٹینٹ فائر اوفیسر پائیسٹین سیکٹر سیتیس ڈھنکوٹ نہر میں ایک بچہ ڈوب گیا ہے اس کے نکالنے کے اس لیے ہم نے تیر میلی ہمارے پاس میچی جائے تھا سوڑ تین بجی ہماری کریش کیو ٹینڈر سٹاپ سمیتھ آپ نے یہاں پہ آئی نکالنے کے لیے اور ہمارا لگ بگ اس میں نکالنے کے لیے ان کو دو گھنٹے لگے لڑکے کا نام تلق راج بتا رہے ہیں اور یہ کپا سڑا کا رہنے والا ہے کارن کیا تھا ڈوبنے کا پیر پسلت ہے ڈوبنے کا کارن یہ تو بچے نانے آئے تھے اب تو یہی پتا سکتے ہیں اس میں تو ہمیں پتا نہیں ہے کتنے بچے نانے کے لیے آئے تھے بتا رہے ہیں تین چار بچے تھے نانے کے لیے اس بچے کی حیث تھی چھبیس ستائی سال حیث بتا رہے ہیں